اور ایک اہم چیز یہ کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ آفت آن پڑی ہے پورے پاکستان میں کہ مستحقین سے زیادہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو مستحق نہیں ہیں جن کا یہ کاروبار ہے بھیک مانگنا آپ دیکھیں ابھی جب میں آ رہا تھا شہر سے آپ کے گاؤں کی طرف جب میں آیا ہوں تو راستے میں بھیکاریوں کی ٹولیاں بچے انہوں نے بغل میں اٹھائے ہوئے ہیں بیٹیاں ان کی مائیں ان کے بچے نوجوان لڑکے ان کے ہٹے کٹے جو ان کی ہم سے بھی اچھی صحت ہے ماشاء اللہ ان کی اللہ تعالیٰ ان کو اور صحت دے بیماریوں سے اللہ ان کو پاک رکھے ان کے آپ چہرے دیکھیں ایسے لگتا ہے جیسے دن رات ہی گوشت کھاتے ہیں اور یہ جاتے ہیں جا کر فطرہ لیتے ہیں اور عام لوگ ان کو پیسے دے دیتے ہیں فطرہ بھی دیتے ہیں پیسے بھی ان کو پیسے دینا گناہ ہے حقیقت ہے یہ بات کیونکہ ان کا کاروبار ہے مانگنا کراچی کے اندر ایک تنظیم نے تحقیق کی ہے کہ کراچی میں ایک بھکاری مہانہ کتنا کمارا ہے آپ کو کیا اندازہ ہوگا ایک بھکاری کتنا کمارا ہوگا اس تحقیق کے مطابق ایک بھکاری کراچی کے شہر میں مہانہ پچاس ہزار پہ کماتا ہے آپ میں سے کتنے جن کی مہانہ پچاس ہزار تنخواہ ہے بہت کم ہوں گے ہم مولانا صاحبان کی بھی پچاس ہزار نہیں بندی مہانہ تنخواہ وہ مولانا صاحبان سے بھی عام بندوں سے بھی زیادہ وہ ایک سرکاری ملازم ہے اس کی پینتیز ہزار تنخیر وہ سرکاری ملازمہ نہیں کرتا سکون سے بیٹھ کر پچاس ہزار مہانہ کمار ہے تو اس کا سال کا حساب بنائے کتنا لاکھوں روپیس کے بنتے ہیں آپ ان کی جھوپڑیوں میں جا کر دیکھیں یہ جو گدہ گر ہیں ان کے پاس موٹسائیکل موجود ہوں گے ان کے پاس رکشیں موجود ہوں گے ان کے پاس گائیں بیسے جانور موجود ہوتے ہیں پنکیں ان کے پاس ہوتے ہیں LED لگا کے بقیتہ میش دیکھتے ہیں لائیو اب یہ پی ایس ایل ہو رہا تھا مجھے کس نے بتایا کہ انہی جھوپڑیوں میں جو یہ لوگ بھیک مانگتے ہیں انہی جھوپڑیوں کے در انہوں نے LED لگا کر بغیتہ لائیو میش دیکھیں ہیں کہ کہاں سے آیا ان کے پاس مال و دولت ان کو پیسے ان کو ایک رپیہ بھی دینا گناہ ہمیں شمار ہوتا ہے ان کو نہ دے اس کے بجائے اس کو دیں جو واقعا مستحق ہے آپ دیکھیں اپنے رشتہ داروں میں اپنے علاقوں میں کتنے ایسے غریب لوگ ہیں جن کی گھر کی روٹی پوری نہیں ہوتی بیچاروں کی وہ زیادہ مستحق ہے آپ ایسے گدہ گروں کو جن کا کاروبار ہے جن کا پیش ہے جس کا بزنس آئی ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں بڑے بڑے مافیاد ہیں لاہور کراچی میں آپ چلے جائیں بڑے بڑے شہروں میں ان کے مافیاد ہیں جو کام کرتے ہیں ان کے اڈے بنے ہوئے ہیں بقاعدہ ان اڈوں پر کوئی اور بھیکاری آج ہے اس کو بھگاتے ہیں کہ آپ ہماری جگہ پہ آئیت ہے یہ تو ہمارا اڈہ ہے یہ بزنس ہے ان کا ایسے افراد آپ کے گھروں میں ہیں تو ان کو کتن نہ دیں ان کو بھگائیں آن سے اس کے بجائے اپنے غریب رشتہ دار اپنے غریب ہمسائے اپنے غریب اہل علاقہ جو واقعاً مستحق ہیں ان کو دیں اور دکانوں پہ بھی آپ کے پاس ہے اگر ایسے لوگ آئیں گدہ گر ان کو کتن نہ دیں